یہ تو آٹا مانگ رہے تھے یہ سلسلی مانگ رہے تھے ان کے پاس کہاں آیا اسلام اس لیے یہ وقت آنے سے پہلے تیڈیوشن کمیشن بنایا جائے اور صاف شفاہ پر انکاری کی جائے شرم کرو ہیا کرو رہا کرو رہا کرو تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں پیتیس سال سے انہیں جو چوراؤں میں تمہاری فدواشی کا خلاف میں جدوں جہت کرتا رہا ہوں تمہیں پیدا بھی اندوستان کی مدد کا نکالو یورپ کی مدد کا نکالو پاکستانی کی مدد کا نکالو کیا کچھور ہے اس عوام کا کہ پچھلے چالیس من تالیس سالوں سے جوٹ یہ اوپر ایک ہمارت کھڑی کی ہوئی ہے کبھی تمہارا والد بات کرتا ہے کہ جاگے گاری نظام کو میں چیلنج کرنے کے لیے آیا تھا کبھی وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں مورسی سیاست کو چیلنج کرنے کے لیے آیا تھا تو تمہیں پیپلز پارٹی میں اپنا بیٹا ہی نظر آیا تھا ایک مشنر ہے اس اس کی ہے ڈی آئی کی ہے وہ مجھے جانتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں کہ بات ذائن نشین کر لیں اگر کسی میرے بندے کو آپ کرتار کیا پھر تو پھر دمہ دم مسکل اندر ہوگا اسلام علیکم جی کے علیہ السلام سارے ہیں ٹھٹھا کو میں ہمیں حسن ورسان تکی رہے ہو یوٹیوب چینل چک سواری ٹی وی افیشل ماشا رہا جی جناب تکینے سو اشترم موجود ہیں جی چک سواری مہن روڈ پر حسن نے کوئی دوست آباد پر تھا موجوداں گڑی بھی موجود ہے جناب آج ساں جیرین سے گڑی پر خود جیرین میں ساں جتنا ہوا تو یہ پتہ ہے کہ پچھلے چاند مہینیات ہو کشمیر نے اندر بیجلی بھیلہ نحوالی نے کافی زیادہ جانا کم حراب ہوئی ایسی ہے بیجلی سستی کرنے میں رہے ہوں وہاں باہر نکلی سیدھا اور بیجلی نے بیجلہ سستی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹری نے کچھ ممبر سنجڑے انہیں کی گرفتار کی تاگیا سی اجیرین کی حاکو نہیں کرنے پر اس حوالی جناب بھائی ریلی جیرین یا اسلام گھرین جیرین اور باقی دوست و باوز ہیں موجود ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کہلہ جناب صدر آئے ہو کیسا لگی رہا اللہ بہتر کرسی آج درسان جائی رہے ہیں اس سوالی نال تو ساں کیا بنا چاہتے ہو ریلی نال جیرین اسلام گھر ساں پانچھے ہی بندے ہیں تو کوڑی انشاءاللہ ہوتا ہے جانا جیرین تھاک عوام گھٹی ہے ہی ہی ہے یہ سارا ایک پیداشی آکھ ہے ہی بھائی اسلام کوئی پروٹیسٹ کرنے ہوں اس سارا پیداشی آکھ ہے وہ کوئی اسلام پر ظلم ترمہ کریں اسلام اپنا آکھ کے لیانے وہ انشاءاللہ یہ دیسل ٹھیک ہے جی تو ہم چین کے لیں گے وہ مسئلہ نہیں ہے ہم ڈھرنے آلے نہیں ہیں ہم جس کے فالو کرتے ہیں وہ ان کا کول تھا کہ ہم نہ جھک سکتے ہیں نہ بک سکتے ہیں نہ جھکیں گے نہ بکیں گے سارے کٹ آنا پڑتا سارے کٹ آئیں گے یہ گل ہے انشاءاللہ باقی جناب پر صحرہ صرف اپی شاہریں ایڈو آلے نگ گئے ایڈو پر چھتے ہیں ڈیلی نگ شکل اسلام غارر ٹھیک ہے اور اس در پہلے پہلے اللہ پر ہم چین کے لیانے میں آیا ہو چینل کی سبسکرائب کرنے ہو شروع کرنے آجنا ڈیلوگ کیا ہے؟ ہے؟ ہاں جب آپ بلکل دکیسکنے ہو جانے ہو جانا پہ گیا 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 نے کھنڈا موڑ تو آسان یک روڑ گیا ہے یہاں کہ آنسن تھا وام گر کیوں نہیں کیا اس نے کہا کہا ہے جانسر تمہیں میرے اس نے کہاں فرما نہیں ہے انسر ہو تو سے کھلے کے تب ہی dense پراہ آسان دوست شکریہ ہوا لیٹ رہی ہے آسان انہوں نے دوستی ہی دوستا ہے رہے ہیں آسان یک روڑ گیا گیا ہاں کھنڈا موڑ باقی پتا نہیں ہو کہا لے سن خوش لے سن تو لیکن پتا لکسی ہے کہ کہا لے سن ہاں جی پلاسہ پلاسہ کھنڈا موڑیوں پہنچی ہے انشاءاللہ ہوتا ہی پہنچی ہے سب سے پہلے کھنڈا نہیں ہے یہ گلہ ہے گرمی بڑی ہے پلاسہ تک کی کچھ یاد ہے اپنے مامون آنا گڑی انہیں نہیں ہے گڑی بھی تھے لیے گڑی انہیں دیتی ہے کیا تو مامون آبادی آخر پلاسہ کی سوڑی لوگڑیاں باہر کھلتی ہی میں تانا ہوں چلو گڑی 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 انہیں پلاسہ گڑی بھیجائی ہے یہ گل ہے یہ پلاسہ دیتا ستی کمرا پر دیتا ہے وہاں جی وہاں گل ہے کہ جی جناب اگر انہیں مامون ویڈیو تکیرہ گڑی دیتی ہے انہیں اگر انہیں پلاسہ دیتا میں جی کمرا مراد دن ہوئی جا ہے ویڈیو بننگی ہے انہیں یاد رکھنا ہے لا گھنے پاکی ہوپی اس وقت ٹاں میں پانچ نہیں ہے بلکل 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 ویڈیو تکیر تھانے پر انتظار کرنا یہ فالاتڑیاں میکنہ سکتا ہے بہت ہی تکاہ سنگلقے۔ ہندو جنبا کو رئی также ہاؤنٹا ہے کہ جیسی کو علیہ سکتا ہے۔ ہے اس پر کلبل اور کے واقعے semaineر مضانچہ سن ٹoٹلاب کے لئے ، کیا اللہ ہے کہ جنبا مثال کے لئے اور وہ ہم Gone Were wurden جانیزا ڈالی جانہی پہلے جاننے میں نے پڑھائی ہے ایک ہے اس میں نے کہا ہے ہر کو ریلی جانہی ہے پہلے میں پہلے میں کھلے میں ڈالوں کے لئے مطلب جانا ہے یہ جناب ریلی جانہی ہے یہ گھٹی جانہی ہے اور باقی کی ایز پڑھنے اور یہ پڑھر کو ریلی جانہی ہے اسلام آپ کی ایز ملکہ اس کے شروع ملکہ یہ باقی کیا دکھو گڑی آئی رہی ہے باقی یہ پیچھا آنا سا نے گھو گیا وہ پیچھا آنا سا نے اندوار کرنا ہے وہ اچھا آنا سا جاؤسا تاکو کوئی علاقشن ہے پرول دا نہیں مہنگ آئی گیا پرول دا نہیں مہنگ آئی گیا پرول مہنگ آئی گیا مہنگ آئی گیا ہے ٹائی گیا ہے وام کی ٹھکڑنے اللہ مکبال میں مدتی کی ساتھ ستھی بھی قوم کی جگہ آئی اپنی شہری آئی پڑھ پھرا ہے اپنی شہری راک ہم greater счی کہ ہم.​ نھوڑا cease سے آئی لامör bible ہم ٹھکڑنے کے لئے اندر سای�� Destρο چیلا دے جاندیا کریں واہ جرے دیا جاندیا اپنی شرکو ہے چیلا دیا جاندیا باگ اڈ کر سیلار مُک كر�� اس نے چکل Roh mor ھائی جوہاں , پھرئی نت ہوں میں دیکھو ھائی جوہاں ہاں , کرید ہے ہاں ھائی جوہاں یہ تو ہاں جی یہ پر ہے یہ پیٹھا کھٹا ہے ٹھائی جوہاں جائے جی یہ تو ہاں جائے جی کیسے طرح کمال لہیکنہیں ہاں جناب کل بڑھا کے لئے ہاں جناب کے لئے سندھا کریں اسلومگار ب Guitar بزار جزئے رہے میں لیڈی سیاہ ساً میں دو ساندھ ان کے لکھی سے شدید گرمی پہلے ایسان پہلے ایٹوانس باؤچر ایسان طباقی تک اس کنے ماشااللہ ریلی جڑی جا ہے کہ آج دیکھیں و آج و آج و آج و آج آج یا نارش پہلے لکھیں که چندگی ہوا جنابی تک سہر بناٹی ہے ایسان دکھنے سو ایسان دکھنے جنہاً جناب نے چکے بنے اس نہیں پتا کہ عید ہے بہت سو جان جڑے بیڑے شہر ہیں تو کہاں یہ بھی جناب جوڑ ہے ہاں جناب بلکل دکھ سکنا جی پی ٹی آئی لے گئے رینے رینے پوچھی ہے جی پی ٹی آئی لے گئے یہ بیسیکلی جوڑی رینج وڈالہ پی ٹی آئی لے گئے تو یہ جوڑے یہاں گرفتار کی طرح نہیں رہا ہوا ہاں جی جناب بلکل دکھ سکنا وہاں جڑی ہیں ساری وہاں آئی گیا اور آسانے وہاں کڑے بلے لے دکھنے پر یہاں کدروں 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 بلکل دکھنے پر یہاں بلکل دکھنے پر یہاں ہاں دو سچنے پر دو سچنے پر دو سچنے پر دو سچنے پر اچھی اچھی جناب بلکل دو لوگ ہیں دنی نا بھائی نا لکوں چپائی نا بہا جی بہا جی بہا جی بہا کتا کو جناب بھی تھے عوام نے رشت کا بھی زیادہ اتکنیاں اتنا چھہیت کے قاتلوں کو کھرے کردار تک بنجایا جائے ایک طرف اتنا ان کو شہر کیا گیا ہم اتنا ان قریشی کے ایل و ایال کے ساتھ کھڑے ہیں اور دوسری طرف دعا عزت لوگوں کی پگڑیاں کچھانے جا رہی ہیں لوگوں کو ڈھایا جا رہا ہے یہ کہاں کا قنون ہے میں دورمنٹ سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں مطالبہ کرتا ہوں کہ صاحب شفاف کمیشن بنایا جائے اور قاتلوں کو کیفر کردار تک جایا جائے اتنا ظلم کرو جب پرداشت کر سکو یہ نہ ہو کہ کل لوگ جوک چرائے میں پوچھے کہ گولی کس کے اٹر میں چلی تھی یہ دنیا اچھے لوگ تھے یہ دو اٹر مانگ رہے تھے یہ سستی فدری مانگ رہے تھے یہ پاس کہاں آیا اسلام اس لیے یہ وقت آنے سے پہلے ٹیڈیشن کمیشن بنایا جائے اور صاحب شفاف انکاری کی جائے با ماہ علیہ السلام شرم کرو حیاء کرو سارت اور صور سے جواب دے شرم کرو حیاء کرو رہا کرو رہا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم سخت آتہ وجلی پیداواری لاکت پر بدماشیہ کی بدماشی کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو میرپور کے اندر بناتے ہیں یہی آپ کا لیڈر دو دفعہ پڑے ضلوط آپ کی مدد سے لے کر میرپور کے اندر جاتا ہے اپنی قیادت کو سامنے نہیں رکھتا اپنا نام نہیں بناتا آپ کے لیے آپ کی مدد سے میرپور کے اندر سپورٹ کرتا ہے اس طاقت سے کیا ہوا آپ کی طاقت سے کیا ہوا کہ چھتر سالوں میں بیٹھا ہوا مدماشیہ جو چند سبہ داروں کی ٹوٹی مالشی کرتے ہوئے کشمیری مجلوموں کو سوالاک شودہ کو سری نگر میں شہید کروا دیتا ہے میری ماؤں اور بیڈیوں کی اسبتری کروا دیتا ہے پر پانچ اگست دو آزار انیس کو ہندہ جبکہ کا موڈی کشمیری کو تیس ستہ رکھ پی تیس ایک حتم کرتا ہے مگر مدفر آباد میں بیٹھا ہوا مدماشیہ ایک لفظ نہیں نکالتا آپ جیسے اور آپ جیسے لوگ سری نگر کی طرح بات کرتے ہیں جس کول کے مقام پر پہنچتے ہیں جو کھوٹی تو پاکستان سے صبح خبر کھنٹے ہیں جو سیس فائل آئین کی طرف جا رہے ہیں یہ بارد کے ایجنٹ ہیں یہ ان کا سیدھا سادھا آخری جملہ ہے کہ یہ بارد کے ایجنٹ ہیں میں پتواشیہ تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں پیتیس سال سے انہیں جو چورا ہوئے تمہاری پتواشیہ کا خلاف میں جدو جہد کرتا رہا ہوں تمہیں پیدا بھی اندوستان کی مدد کا نکالو یورپ کی مدد کا نکالو پاکستانی کی مدد کا نکالو ہم اپنے ایجنٹ ماننے کے لیے تیار ہو جائے گے ہاں ہم ایجنٹ ہیں ان لوگوں کے کشمیعوں کے چراسی عوان دانت و کرنطر منبابیل پر جو چودہ گاثر پندرہ گاثر انیس سوزندانی کو دو ملک موجود میں آئے تھے اور تم نے ہمیں تقریب کر دیا تھا اس کی بازت تیبالی کا تمہیں بات کر رہا تھا اسی پر ختم کر رہ گا میرے دوستوں میر پر بار ایسوسیشن کے ساتھ ہم نے سپورٹ کیا جمہو کشمیر جائنٹ عوامی ایکشن کومیٹی کو سپورٹ کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے گیارہ مہین کو کافلے چلے فساد ہوا اور ایک ہمارا بھائی اسلام گھر کے مقام پر شہید ہو گیا مغربات کی ان بھائی جو مدفر آباد میں شہید ہوئے وہ کسی کے بیٹے نہیں ہیں وہ کسی کے بھائی نہیں ہیں کیا ان کی کوئی اوناد نہیں ہے صرف تمہاری بھتماشی اوناد ہیں جو تمہارے ہیں باقی آپ کیرے مکوڑے ہیں یہ چار لوگوں نے شہدہ دی اور تمہارے اس گنواری سادش کو جو تم کشمیر کو جیلہ مرالارہ کے ساتھ ملا کر ہندیتوا مودی کے اجنڈے کا مکمل کرنا چاہتے تھے ہم نے اپنی نوک جوچی کی نوک پالا کر چار شہدے دے کر تمہیں واپس تکیر دیا ہے اتنے نائک اتنے نالائک خدا کی قسم میں نے منیسٹر نہیں دیکھئے جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں تین منٹ اٹھے اردو میں تکیر کر دیں تمہیں اپنی زبان میں کہتا ہوں روٹھے چاڑ جانے ہیں کوئی یہ بات اکلی کریں کوئی ریفرنس لیں انہیں کوئی پتہ نہیں ہے وہ ہمارے اوپر مسلط ہو وہ مسلط ہمارے گناؤں کی سزا ہے کہ ہم ووڑ دیتے ہوئے نہیں شوئیتے ہیں تو میں یہ کہنا یہ چاہتا کہ تیرہ تاریخ کو ایک معاہدہ ہو گیا گورنمنٹ پاکستان نے چھتر سالہ پھل پر ماشی کی ہم پیداواری علاقت پاکتے رہے اپنا حق پاکتے رہے انہوں نے پیداواری علاقت کی بجائے تیس طرف قرار دے دی کیا آپ جدیب ہیں مسلطین ہیں ہماری آفری پیداوار نہیں ہیں تمہارا آئین اس کے شک نمبر ایک ستاون کیا کہتی ہے آپ کے آئین کی شک نمبر ایک ستاون کیا کہتی ہے کہ جو چیز جہاں سے پیدا ہوگی اس کا پہلا اور آخری ہے اس جگہ کے لوگوں کا ہے کیا مگلہ دے گی بجلی یہاں پر قیدا نہیں ہوتی لیلے بھیلے بجلی یہاں پر قیدا نہیں ہوتی باقی جو مرسوبے لگنے والے ہیں وہ کشمیریوں کے نہیں ہیں سری نگر سے میری ماں کی تیسی ویلاش جب پنیاب سیاک کے مقام پر لگتی ہے گیارہ سو کلومیٹر کا سبر سیاک کرتے آتی ہے اور وہ خون جب آپ منگلہ سے نکال کے پنجاب کے ٹوانو کا مچودریوں کا چیبو کا ان کے سر سبز و شادہ قدم کرتے ہو اس میں خون کشمیریوں کا ہوتا ہے اگر اس خون کے بدلے میں ماننے والے غدار ہیں تو ہم پھر غداری کو اپنا لقب سنتے ہیں ازاد سنتے ہیں اناب سنتے ہیں ہم یہ کرتے رہیں گے نحمدہو و نسلی الہ رسول کریم اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے میں حلقہ الے ٹو چکسواری اسلامگاڑ کے غیور لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پرسو ہماری قیادت میں فیصلہ کیا اور آج آپ نے جس پر پورا انداز میں یہاں پہ شریک ہوئے میں آپ کا انتائی مشکل ہوں باتیں بہت سی کرنی ہیں بات یہ ہے کہ آپ سب آگئے ہیں میرے تمام مجھ سے پہلے ہیں مقربین جنہوں نے اپنے رائے کا اظہار کیا ان ساروں کا مطن آپ کے پاس آگیا ہے بیک گراؤنڈ آرپ صاحب نے ہمارے دیگر ڈسٹر کونسٹر صاحبان نے سارا آپ کو بیان کر دیا ہے میں چند مزید گزارشات کروں گا اور پھر کوشش کروں گا کہ مختصر لپیٹھتے ہوئے اگلے لائے من کی بات کروں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ لوگوں کے حقوق کی انتہائی پرامن جدوجہ ہے جس کی قیادت جائنڈ ایکشن کمیٹی آزاد کشمیل اور میر پوڈ ڈسٹر کے اندر ڈسٹر بار کاؤنسل کر رہی ہے میں نے آرپ صاحب کی مدد سے اپنی مرکزی کی عادت سے بات کی اور بطور کسی پارٹی کے رکن کے ہونے کے طور پر نہیں بطور باسندہ ریاست جمہو کشمیل کہ اپنا فرض سمجھا کہ یہ ایک عوامی حقوق کی تحریک ہے لوگوں کے مطالبات انتہائی جائز ہے تو ہم نے پارٹی کی سطح پہ جائنڈ ایکشن کمیٹی اور ڈسٹر بار کاؤنسل میر پور کی حمایت کا اعلان کیا اور میں اسلام پیش کرتا ہوں اپنے حلقے کے لوگوں کو کہ ڈسٹر میر پور کے اندر سب سے برپور میر پور شہر کے بعد اگر کسی حلقے نے اپنے نوائندی کے اظہار کیا تو اہلٹ ٹو کے لوگوں نے کیا سچی بات ہے یہ ہم نے آپ پہ فہر ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو کال دی آپ دامے درمے سخنے اس میں حاضر ہوئے دوستو بزرگو یہ بات ذہن نشید کر لیں میری ذات سے ایک چیز آپ کو یہ ذہن نشید کر لیں کہ خدا کی قسم کبھی ذاتی مفاد نہیں دیکھا ہمیشہ عام کے حقوق کی بات دیا ہے عام کے حقوق کی آواز پہلے اٹھاؤں اور انشاء اللہ تعالیٰ و عزیز پکیہ ساری زندگی بھی اسی طرح یہ ترز امر نہیں گا یہاں پہ کیارہ امریکو اتجاج پورے ازاد کشویل میں ہو رہا تھا میرپور سے مظاہرین جتنے بھی وہ تعداد میں تھے وہ جب اسلام گرد کے اندر داہل ہوئے تو لوگوں نے اگر اتجاج کیا تو اس کے بعد یہاں پہ ان کو آپ نے گرفتار کیا میرے چند سوالات ہیں انتظامیہ سے حکومت فق سے چند سوالات ہیں اگر آپ نے اس طلوس کو ان مظاہرین کو روکنا تھا تو آپ نے خالقہ بات کی مقام پہ کیوں نہیں روکا کیا اسلام گرد کے اندر آپ نے ان کو روکا افتار کیا اور ایک اور سوال یہ فائرنگ کس نے کی ویڈیوز موجود ہیں جن کے اندر پولیس کے پاس راجلیں موجود ہیں اور وہ فائرنگ کر رہے ہیں پھر بچہ دار جو ہوتا ہے ادنان فاروق شہید میرے انتہائی قریبی جاننے والے میرے والے صاحب کے دوست فاروق راشی صاحب کی بیٹے ہیں وہ میرا بھائی تھا اس نے اپنے برز کی ادائی کی کرتے ہوئے جام شہادت نوز کیا لیکن اس کی شہادت کو متنازع کون کر رہے ہیں آپ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو اصل مجرم ہے اس کو گرفتار کریں جس کی فائرنگ سے ادنان فاروق شہید ہوا اس کو گرفتار کریں لیکن آپ پرچہ درست کرتے ہیں جس میں پندرہ کے قریب آپ نام دیتے ہیں جس میں سے کم از کم ساتھ آٹھ پندے پی ٹی آئی کے دیتے ہیں آپ اور پھر دو اڑائی سو آپ نامعلوم کا نام دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ گرفتاریاں شروع کر دیں ساکر صاحب یہاں پہ موجود ہیں انہوں نے جیل کاٹی افزل گوکا صاحب کو آپ نے گرفتار کیا مجید پتھان کو گرفتار کیا رادہ سادس نے آسے گرفتار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیاد تباشہ آپ نے اس پورے حلقے میں مچھایا ہو اور میں یہ بات قسم مجید کو کہہ کے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے کارنگ میں پی ٹی آئی کے متعلق لوگوں کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ نامعلوم ہے آپ کا نام آ رہا ہے آئیں ہمارے ساتھ ملیں ہم آپ کو پرچے میں سے بھارے کرا دیں گے اور لانے دا تم پھر اور لانے دا تم پھر اور لانے دا تم پھر آپ کو بسند ایک ادار تک پھنچایا آپ کے باپ کو بزارت امہ تک پھنچایا اور یہ سلا دے رہے ہیں اس عوام کے ساتھ یہ سلا دے رہے ہیں اس عوام کو شرم کرو سیاست کر لیے تو آؤ میدان کے اندر سیاست کرو جانتا ہوں اندر بائیس ہے آپ لوگوں کو جانتا ہوں آپ کی کرپچن کو بھی جانتا ہوں آپ کے قطود کو بھی جانتا ہوں مجھے مت مجبور کرو کہ میں اپنی شرافت اتار کے پھینک دوں طاقت میں میں تم سے بہت آگئے ہوں تم بھی جانتے ہو اور تمہارا باپ بھی جانتا ہوں بہت پرداشت دیا کیا قصور ہے اس عوام کا کہ پچھلے چالیس بن تالیس سالوں سے جھوٹ یہ اوپر ایک ہمارت کھڑی کی ہوئی ہے کبھی تمہارا والد بات کرتا ہے کہ جاگہ گاری نظام کو میں چیلنج کرنے کے لیے آیا تھا کبھی وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں مروسی سیاست کو چالنج کرنے کے لیے آیا تھا تو تمہیں پیپلز پارٹی میں اپنا بیٹا ہی نظر آیا تھا اللہ لے ٹوکے گویور لوگو خوب سے باہر نکلو کیا کھڑا آپ پہ سامنے آپ پہ ساتھ کھڑا ہے میں دیکھتا ہوں جو آپ پہ ساتھ کھڑا ہے اور اس جنس کے ساتھ سے انوار سلکار کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور انتظامیوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں میں ایک ایک بندے کو جانتا ہوں چاہتا ہوں لوگوں کے مطالبات ہیں آپ مسئل دیکھتا دار کے اوپر بیٹھیں یہ آپ کا فرص بنتا ہے اور لڑائی کس سے لڑے ہو عوام سے لڑائی لڑے ہو جو آپ کو اس اقترار کے ایوانی میں پہنچا رہی ہے آج اسلام کر گئے لوگو کواہ رہا نہ ہو یہ بات کرنے لگا ہوں خدا تھی کسن سے مجھے یہ چند افتوں سے زیادہ گولمنٹ نظر نہیں آ رہی اور میں بالکل مطالبہ کرتا ہوں انوار سرکار سے کہ جوڈیشن کمیشن بنایا جائے فری این ویر تحقیقات کی جائے اور جو اصل مجرم ہے اس کو کٹائرے میں لائے جائے ہم سب آپ کے ساتھ ملکے اس کو جوتیں ماریں گے پراملوں انتہائی پراملوں کے سلکے کے ان کو بے گناہ مت گرفتار کریں حالات کے ذمہ دار آپ ہوں گے اور ایک اور بات ایک اور بات اس سیجی کی وزفت سے میں بدماشیہ کو کہنا چاہتا ہوں بدماشیہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوامی حقوق کی تحریک کو کوئی اور رنگ نہ دے خدا کا واسطہ ہے یہ کشمیری کا دار نہیں ہے یہ آپ کی جنگ لڑنے ہیں یہ پاکستان کی جنگ لڑنے ہیں یہ ٹیٹ لاکھ کے قریب جانے میں پوزہ کشمیر میں دے بیٹھے ہیں اور یہاں پہ ایک نیا سلسلہ آپ نے شروع کر دیا ہے ماتم میں اس کٹائرے میں لائیں کہ ہمارے پر گتاری کی دومتیں لگائیں کوئی کشمیری کا دار نہیں ہے میرا پاکستان کے ساتھ رشتہ کیا ہے لا الہا حائل اللہ تو میں کس طرح پاکستان تو چھوڑ جاتا ہوں جب میں اس رشلے کی بات کرتا ہوں اس کے بعد ایک چیز تمام دوستوں سے گزارش کروں گا پچھلے دو دن سے جس وقت سے ہم نے اس احتجاج کی کال دی انتہائی خوف و خیراز پلایا جا رہا ہے اسلام گھر کے اندر بالخصوص اور باقی حلقے کے اندر میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں راست کون ہے اللہ تھی ذات جان کس نے لینی ہے اللہ تھی ذات عزت کس نے لینی ہے اللہ تھی ذات نے دردتے کس پاک سے ہو کس پاک سے درتے ہو کیا کوئی آپ پر رزق چھیلے گا کیا کوئی آپ کو جان لے لے گا اور ایک روایت ہی ٹکوس لے کر کے ابھی مجھے عارف صاحب نے بتایا ہے کہ افضل گوگا صاحب کی فیملی سے اور کی والدہ صاحبہ سے اور ان کی اہلیہ سے پریس کانفرس کرائی گیا ہے کہ ہمارا کسی پارٹ کے ساتھ بکتر لگنے میں میں انتظامیاتی انہی کرتوتوں کے اوپر ان کو خراج تحسین پیش کرتا اور خدارہ کس دنیا کے اندر رہتے ہو اور میرا لیڈر امران خان بلکل ٹھیک کہتا ہے ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اوپر سے کوشش نہیں کرتا ابھی پریس کانفرس کیوں کروا رہے ہو اور میں یہ کہتا ہوں کونگا کو چھوڑو پریس کانفرس کے فیملی سے مت کروا ہو میں یہ کہتا ہوں مجید پتھان کو چھوڑو میں یہ کہتا ہوں رجل ساجت کو چھوڑو اور دیگر تمام اسیران ازاد کشبیر کے اندر جنہوں نے تحریک کے اندر حصہ لیا ان تمام کو رہا کرو اور جوڈیشن کمیشن براؤ انکوائری کے لیے اور انوار سرکار سے بات کروں گا یہاں پہ تو آپ نے پرچہ کر دیا ادنان فاروق شہید کی شہادت کے اوپر آپ نے پرچہ درج کروا دیا اگر انوار سرکار جرنت ہے تو مزفر آباد نے بھی پرچہ درج کروا پھر مانوں گا میں پھر مانوں گا میں تمہاری گوڈ وارنس کو تمہاری طاقت کو اور یہ لکھ لو بھون سے کہ آپ لوگوں کے دن گنے جا چکے ہیں آخری بات ہم بالکل جوڈیشن کمیشن کی انکوائری کے حق میں ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اصل مجرم باہر آئے لیکن اس کی آرڈ انتظامیہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا رہا یہ عوام آپ نے آپ ہماری انتظامیہ ہیں آپ کسی حکومت کا احسان نہیں ہیں آپ نے رہنا ہے کل میں پی ٹی آئی کی حکمت دیکھ رہا ہوں پھر آپ کدھر جائیں گے اس وقت بلکل انصاف پر مدنی کام کریں لوگوں کو فسیلیٹیٹ کریں لوگوں کو حراسمن کی طرف مدنی کے جائیں میں اس قائد کا سپائی ہوں جو یہ کہتا ہے پرکستان میرا ہے فوج میری ہے انتظامیہ میری ہے اور میں کس طرح اس چیز کے خلاف جا سکتا ہوں میں یہ کہتا ہوں جیاز کشمیر میرا ہے میں یہ کہتا ہوں یہ انتظامیہ میری ہے میں یہ کہتا ہوں ساتھ کچھ لوگ ہمارے اپنے ہیں تو پھر آپ ہمارے ساتھ اپنوں جیسا سلوک کریں ہمارے ساتھ ستیلو والا سلوک نہ کریں اور پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم جو اس وقت پی ڈی ایم پلس کی حکومت بنی ہوئی اس کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب چانتے ہیں کہ اس وقت ڈنکا صرف ایک شخص کا بجرہ ہے جس کا نام عمران خان ہے ہم اس کے سپائی ہیں اس وقت کے اندر اللہ کے کرم سے وہ ڈنکا اسی طرح بجے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے راستوں کا چناؤ کرنے ہیں میں بلکل خدا کو حضرت رازے جان کے یہ کہنے لگوں مجھے پتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا عشر ہونے لگا اور آپ کو بھی پتا ہے اسی لئے آپ رابطے کرتے ہیں میں مو نہیں کھولنا چاہتا پڑے سینے راست دفنے ذراہ سینے کے اندر پڑے راست دفنے آپ لوگوں کی ہم پورا منحلات چاہتے ہیں کتن کو اس سیاست خدا کی قسم سے نیگٹیب سے قسم نہیں کرنا چاہتے ہیں خدارہ اپنے روئیوں کو بدلے اور خوف اور خراست ڈالنا چھوڑ آپ اسی ذکتی کے ہم بھی اسی ذکتی کے آخری بار میں اپنی قیادت کے ساتھ مشاورت کے بعد اگر یہ لوگ ہمارے اسیران کو نہیں چھوڑ دیں تو پھر ہم جائنٹ ایکشن کمیٹی سے بھی بات کریں گے اپنی مرکزی پرٹی سے بات کریں گے دیگر تمام لوگ جو پورا من اتجاج کر رہے ہیں ان کے ساتھ بات کر کے اگلا لائے ملدونگا اور ایک بات آپ کو اس تو بزرگوں سے کیا ہماری اس تحریک کی کامیاربی سے آپ کو بیگی سستی نہیں ملنے لگی کیا آپ کو آٹا سستانی ملنے لگا اگلا مطالبہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو بدماشیہ کو آپ یہ پروٹوکول دیتے ہیں جو ان کو اتنی فسلیٹیز دیتے ہیں ان کو کم کریں کیا یہ مطالبہ ناجائز ہے کیا ہمارا یہ مطالبہ کہ اسیران کو رہا کیا جائے ناجائز ہے جب آپ سب تین سب مطالبے جائز ہیں تو ایک امان آپ سے کرتا ہوں کیا میں اس تمام تحریک کے اندر پر پور ساتھ دیا یا نہیں دیا اس حل کے اندر کدھر گئی پیپلز پارٹی کدھر گئی مول لی کدھر گئی جیزیں جماتے ہیں صرف پی ٹی آئی یہ ساری کیادت میں دائیں بھائی کھڑی ہے یہ سب بھی صالح تیرے بات آپ کرتے ہیں عوامی حقوق کے محافظ کی اور جب عوام اپنا حقوق مانگے تو پھر ان کو حد کڑیا لگایا پھر ان کو گرفتار کریں پھر ان کی فیملیز کو خراسہ کریں یہ نہیں ہو سکتا نہیں چلے گی بھوستو بزرگو آپ کو مجھ پہ اعتماد ہے اعتماد ہے زور سے دولو خداعقی کی قسم اللہ کو حاضر ناظر جانتے کہتا ہوں کوئی ساتھی ایجنڈا نہیں ہے ساتھی تشیر مقصود ہوتی تو ہر جلسے کی قیادت کرتا ہوں ستیج کے پر بیٹھا ہوتا عوام کے حقوق کیلئے باہر لکھنیں اپنی طرف سے کمی نہیں چھوڑیں گے آپ سے گزارش ہے جب آواز دے یہ آپ کے حقوق کی جنگ ہے مجھے خدا کی قسم سے کوئی فرق نہیں پڑتا سور پر یونٹ ہو جائے گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ لوگوں کو فرق پڑے گا اس لیے خداعہ جب آواز دوں باہر لکھلو آپ سے وعدہ کرتو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ باہر نکلا کامیابی زمن آخر میں تمام دوستوں کا شکریہ دا ہوں گا انہی الفغاز کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو مزاکہ دا نکال د REM نناچرار شکریہ 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 شکریہ